سائز کو لمبا موٹا سخت اور طاقتوار کرنے کے لئے لاغرپن اور کمزوری اور ٹیڑھا پن کو ختم کرنے کے لئے اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہے یہ جو نسخہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر نفس کے اندر کسی طرح کا کوئی لاغرپن آگیا ہو کوئی ٹیڑھا پن آگیا ہو نفس سکڑ کے انگلی کی طرح چھوٹا اور بریق ہو گیا ہو درمیان میں سرکر بن گیا ہو نفس جڑ سے کمزور ہو گیا ہو یا اوپر کی طرف بینڈ ہو گیا ہو نیچے کی طرف بینڈ ہو گیا ہو ایک سائیڈ پہ جھک گیا ہو اگر نفس کے اندر کسی طرح کا مرضی کروا گیا ہے نفس بینڈ ہو گیا ہے جھک گیا ہے ٹیڑھا پن ہو گیا ہے لاغرپن ہو گیا ہے کمزوری ہو گیا ہے شہوت نہیں آتی کھڑا نہیں ہوتا جتنے مرضی مسائل پیدا ہو گئے ہیں نفس بچپن سے بڑا ہی نہیں ہے آپ نے علاج کروا کروا کے اپنا دل ہار لیا ہے کہ اب یہ سائز نہیں بڑھ سکتا تو ایسے لوگوں کے لیے آج بڑا آسان سستا مختصر اور جامع نسخہ لے کے آئے ہوں اس نسخے کے استعمال سے آپ کے نفس کے اندر جتنے مرضی پرابلم ہو انشاءاللہ سارے کے سارے سول ہو جائیں گے مختصر تفصیل بتاؤں گا تین چیزیں ہیں اس کورس میں اور یہ چھتیس سے چالیس دن کا کورس ہے چھتیس سے چالیس دن کے اندر نفس کی لمبائی مٹائی میں ٹائمنگ میں سختی میں ایریکشن میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ اضافہ ہوگا اس میں پہلا یہ تلائے سرخ ہے اس تلہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نفس کے اوپر بلکل بریق چھوٹے چھوٹے دانے وغیرہ ریشز وغیرہ خراشیں وغیرہ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ نفس کے اندر جو گندہ پانی ہوتا ہے یا جو وینز بلوک ہو جاتی ہیں جو بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے خون بلوکیج کی وجہ سے وینز بلوکنگ کی وجہ سے مسلز کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے یا نفس کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کیونکہ فائبر علیہ السی شیلٹس پر مجتمل ہوتے ہیں بینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے اندر دھانس جاتے ہیں جس کی وجہ سے سائز نہیں بڑھتا اور یہ جو تلائے سرخ ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس چیز کو پرمنینٹلی طور پر سولو کرتا ہے اور اس پروسیس کے دوران آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پین نہیں ہوگا کوئی زیادہ الرجک انفیکشن نہیں ہوگا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر نفس کے اندر جس طرح لیول کا مرضی ٹیڑا پن ہو لاغر پن ہو کمزوری ہو اس کا کام ہے کہ لاغر پن کمزوری ہو ٹیڑا پن کو مستقل طور پر ٹھیک کرنا اور نفس کے جانب جو بلڈ فلو ہے جو خون کا بہاؤ ہے اس کو نارمل کرنا جب خون کا بہاؤ نارمل ہوتا ہے نفس کے مسلس جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں بلڈ فلو جب اپنی صحیح افطار میں آتا ہے ایریکشن جب نارمل ہوتی ہے تو سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں یہ تلائے مشک ہے اس تلائے مشک کی یہ خاصیت ہے کہ جب تلائے سرخ سے سارے پرابلم ریموب ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تلائے جو ہے یہ نفس کے مسلس کے اندر ایزیلی پنیٹریٹ ہوتا ہے جب یہ ایزیلی پنیٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد نفس کے مسلس بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف اس کے ساتھ یہ اوڈی مین کیپسول ہوتے ہیں یہ ہارمونل ایم بیلنس کے لیے بہترین چیز ہے آپ زوم کر کے دیکھیں کہ اس کا کتنا اچھا فارمولہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ڈالی ہوئی ہو اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ذرہ برابر بھی یہ ایریکشن کو نارمل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا ٹیسٹو سٹیران اور ڈی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیران لیول بہت زیادہ کام ہو گیا ہو ٹیسٹو سٹیران اور ڈی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیران کو نارمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے سکینڈری سیکس کریکٹر ہوتے ہیں جس میں ٹائٹنس ٹائمنگ ایریکشن وغیرہ اور پینس کا سائز وغیرہ اور اس طرح یہ فیزیکل پرابلم دو تلا کے ذریعے ریموب ہو جاتے ہیں اور فنکشنل پرابلم اوڈی من کے ذریعے ریموب ہو جاتے ہیں اس طریقے سے نفس کی لمبائی مٹائی سے لے کے لاغرپن اور کمزوری اور ٹیڑھا پن تک اور لاغرپن کمزوری اور ٹیڑھا پن سے لے کے ٹائمنگ سخت اور ایریکشن تک آپ اپنے تمام پرابلم پرمننٹلی طور پر سولو کر سکتے ہیں اس کورس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسری بڑی بات یہ کہ اب آپ ہمارا کورس دنیا کے کسی بھی ملک میں چھے سے آٹھ دن کے اندر پارسل حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ ایک سے دو دن میں پارسل حاصل کر سکتے ہیں مزید ملومات کے لیے میں نے وٹس ایپ کال نمبر بائیو میں لگایا ہوا ہے آپ کال کریں وٹس ایپ کریں انشاءاللہ آپ کی پوری پوری رینمائی کے جائے گی 03046519101 03041519101 یہ میرا وٹس ایپ کال نمبر ہے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی پوری پوری رینمائی کی جائے گی اسلام علیکم ورہاں